یہ کہانی ہے زینب اور محمد کی جو رات کو دعا مانگ کے سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر دعا مانگتے ہیں پھر سب سے پہلے دانت صاف کرتے ہیں اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں دعا مانگنے کے بعد اپنے پاپا سے سپارا پڑھتے ہیں پھر زینب دسترخان لگاتی ہے اور محمد ناشتہ لے کے آ جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد آن لائن سکول کا سبق پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد باغ میں کھیلنے جاتے ہیں واپس آب کے زینب گھر کے کام کرتی ہے محمد مرگیوں کو دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے خرگوش کو گاز کھلاتا ہے اتنی دیر میں زہر کی ازان ہو جاتی ہے اور سب نماز کی تیاری میں لگ جاتی ہیں